ویوٹس یہاں سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک فیس بک ایکاؤنٹ تھا اس کو فیس بک کی طرف سے سسپینڈ کر دیا گیا وی آف سسپینڈیور ایکاؤنٹ نیچے وان ہینڈرنڈ ایٹی ڈیز لیفٹ ٹو ڈیس ایگری اور وی ویل پرمنٹلی ڈیس ایگریور ایکاؤنٹ اور یہ بھی ساتھ میں فیس بک یہاں بتا رہا ہے وان ہینڈرنڈ ایٹی ڈیز آپ کو دیے جا رہے ہیں کیا آپ کو ہمارے ڈیس ایگری کرنا ہے ڈیس ایگری کرنے کے بعد آپ کو کوئی ریزن ان کو دینا ہے کیوں فیس بک نے یہ ڈیس ایجن صحیح نہیں لیا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے تو اس والے ایکاؤنٹ کو ہم کیسے اینیبل کر سکتے ہیں کیسے ہم ٹھیک کرتے ہیں نیچے ڈیس ایگری بھی ڈیس ایجن پہ جب ہم کلی کریں گے اس کے بعد کیا سٹپس رہیں گے کیسے ہمارا ایکاؤنٹ اینیبل ہوگا وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جلدی سے نیچے اس ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوئے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں جب بھی کوئی فیس بک ایکاؤنٹ سسپنڈ کیا جاتا ہے فیس بک ٹیم کی طرف سے تو جب آپ اس ایکاؤنٹ کو لاغ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ میسیج اسپلے ہوتی ہے we suspended your account 180 days left to disagree اور we will permanently disable your account آپ کو 180 days دیے جاتے ہیں جو فیس بک نے decision لیا ہے اس کو disagree کرنے کے لئے اگر آپ 180 days تک disagree decision کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایکاؤنٹ جو ہے permanently disable ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ پھر سے enable نہیں ہو سکتا ہے اور ایکاؤنٹ سسپنڈ ہونے کا مطلب کیا ہے نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں what this means your account is not visible to people on facebook right now and you can't use it یہ جو ایکاؤنٹ سسپنڈ کیا جاتا ہے وہ پھر لوگوں کو فیس بک پہ نہیں دکھتا ہے نہ ہی آپ اس ایکاؤنٹ کو use کر سکتے ہیں جب کسی کا ایکاؤنٹ سسپنڈ ہو جاتا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے what you can do you have 180 days left to disagree with your decision we may need to collect some info from you that will help us review your account again تو جب آپ disagree with decision پہ click کریں گے اس کے بعد فیس بک والے آپ سے کوئی information لیں گے اس information کو لینے کے بعد وہ اس کو پرکھیں گے جانچے گے اس information کو آپ کے ایکاؤنٹ کو پھر سے review کیا جائے گا اگر اس کے بعد فیس بک کو لگے گا تو آپ کا ایکاؤنٹ پھر سے enable ہوگا اگر نہیں تو permanently آپ کا ایکاؤنٹ disable ہو سکتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے suspended ایکاؤنٹ کو پھر سے enable کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو skip کیے بینہ پورا دیکھنا maybe آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ فیس بک والے کسی ایکاؤنٹ کو کیوں suspend کرتے ہیں your account اور activity on it doesn't follow یہ جو ایکاؤنٹ ہے یہ فیس بک کی community standard guidelines follow نہیں کرتا ہے نیچے account integrity اور authentic identity یہ دو ایسی guidelines ہیں جن کو یہ ایکاؤنٹ follow نہیں کرتا ہے اور نیچے آپ یہاں آپ دیکھ سکتے ہو read more about this rule اگر اس rule کے بارے میں اور آپ جاننا چاہتے ہو تو اس پہ آپ click کریں گے ہم بھی یہاں پہ اسی پہ click کریں گے اور یہاں تھوڑا سا elaborate کر کے یہاں فیس بک نے لکھا ہے why we suspended your account we don't allow people on facebook to create fake accounts اگر فیس بک پہ آپ کوئی fake account create کرتے ہیں تو اس ایکاؤنٹ کو suspend کیا جاتا ہے فیس بک fake account create کرنے نہیں دیتا ہے آج سے تین سال چار سال پانچ سال پہلے ایسا ہوتا تھا fake account بنتے تھے لیکن آج جو present situation ہے 2023 میں فیس بک والے fake accounts کو بالکل بھی allow نہیں کرتے ہیں examples of things we don't allow اور facebook نیچے کچھ examples بھی یہاں پہ آپ کو provide کر رہا ہے کن کن چیزوں کو facebook allow نہیں کرتا ہے اب ان تینوں points کو آپ easily سمجھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بولا multiple accounts اگر آپ create کرتے ہیں تو ایک account کو real مانا جائے گا باقی جو accounts ہوگے وہ fake مانے جائیں گے یا جو آپ کا نام real life میں ہے facebook account پہ وہ نام آپ نہیں رکھتے اپنی identity کو چھپانے کی کوشش کروگے اس کو بھی facebook allow نہیں کرتا ہے انہیں accounts کو بھی suspend کیا جائے گا اور نیچے account integrity اور authentic identity کے بارے میں آپ پورا جان سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو پوری طرح سے جاننا ہے account integrity کیا ہے اور authentic identity کیا ہے تو آپ کومنٹ میں مجھے بتا دیجئے میں الگ سے اس پہ ایک ویڈیو create کروں گا یا اگر آپ account integrity اور authentic identity کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں read in full پہ آپ click کریں گے اور یہاں آپ کو ساری جو information ہے اس کے بارے میں ملے گی how we made this decision our technology found your account or activity on it doesn't follow جو میں نے آپ کو پہلی ہی بتا دیا یہاں سے ہم back کریں گے اور یہاں سے ہم نیچے disagree with decision پہ click کریں گے جو بلو میں آپ کو آ رہا ہے اور اب یہاں پہ یہ text آپ کو ڈال دینا ہے جو آپ کو اوپر آ رہا ہے اگر آپ یہ code سمجھ نہیں رہے دیکھنے میں آپ کو تھوڑا سا hectic لگ رہا ہے تو hear this code پہ آپ click کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ type کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے اور اس کے بعد نیچے continue پہ click کریں گے اور اب یہاں اس point کو آپ کو بہت ضروری سمجھنا ہے اب اس account کو ٹھیک کرنے کے لئے facebook نے آپ کو پہلی ہی بتا دی ہم آپ سے کوئی information لیں گے اور جو information ہم آپ سے لیں گے اس کو ہم review کریں گے اس کے بعد ہم یہ decide کریں گے کیا آپ کے account کو enable کیا جائے گا یا permanently disable کیا جائے گا تو اس کے لئے یہاں پہ آپ کو facebook کیا بتا رہا ہے record a video of yourself آپ کو اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے وہ ویڈیو کیسے آپ کو ریکارڈ کرنی ہے نیچے ریکارڈ ویڈیو کا ایک option آ رہا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے لیکن اس پہ click کرنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ویڈیو بنانی ہے تو make sure you are a real person we need you to record a video selfie یہاں پہ facebook والے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ ایک real person ہے اس کو verify کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو ایک selfie ویڈیو بنانے کے لئے کہہ رہے ہیں we will ask you to move your head during the recording to help us capture your face we use this video to help us check that this account belongs to you we will delete the video once we have done this and it will never appear on your profile اور facebook والے یہ بتا رہے ہیں record ویڈیو پہ جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک selfie ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے لیکن ویڈیو کیسے ریکارڈ کرنے ہیں جب آپ ایسے ایک selfie ویڈیو ریکارڈ کرو گے تو اس کے بعد facebook والے آپ کو بتائیں گے آپ کو اپنا face کبھی کبھار right کی طرف گمانا ہوگا کبھی کبھار left کی طرف یا اوپر یا نیچے وہ آپ کو facebook والے وہی پہ بتائیں گے یہاں پہ screen پہ آپ کا camera on ہوگا اور اس کے بعد یہاں لکھ کے آئے گا نیچے کہاں کی طرف آپ کو اپنے face کو move کرنا ہے right کی طرف کرنا ہے left جس طرح سے facebook والے آپ کو بتائیں گے smoothly آپ کو اپنے head کو move کرنا ہے for example اگر آپ کو facebook والے بتائیں گے کہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوگا اگر facebook والے یہ بتائیں گے right کی طرف آپ face move کریں آپ کو اس طرح سے طورنٹ نہیں کرنا ہے بلکہ smoothly آپ کو اپنے face کو اس طرح سے right کی طرف گوانا ہے اسی طرح سے left یا اوپر یا نیچے اور facebook والے نیچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ complete کریں گے یہ ویڈیو یہ آپ کی profile پہ نہیں رہے گا اور جب ہم اس ویڈیو کو review کریں گے اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلے گا کیا یہ آپ ہی کا account ہے کیا اس account کے پیچھے ایک real person ہے جو اس کو چلا رہا ہے تو اس کے بعد آپ کے account کو enable کر دیا جائے گا اور یہ ویڈیو آپ کی profile پہ نہیں رہے گی اس کو delete کر دیا جائے گا جو میرا account suspend ہوا تھا وہ اب enable ہو چکا ہے اور اس طرح سے آپ اپنے suspend کیے ہوئے account کو enable کرا سکتے ہیں لیکن ایک چیز اس میں آپ کو دیا نہ رکھنا ہے اگر آپ نے خود ہی دو accounts create کے پہلا account تو آپ کا چل رہا ہے اب آپ دوسرا account create کر رہے ہو آپ اس میں اپنا face نہیں دکھا سکتے آپ کسی اور کا face دکھائے تاکہ facebook کو لگے یہ ایک ہی بندہ دو accounts نہیں بنا رہا ہے یہ ایک ہی بندہ دو accounts کے پیچھے نہیں ہے کیونکہ facebook کی یہ policy ہے ایک بندہ ایک ہی facebook account رکھ سکتا ایک ہی بندہ دوسرا account use نہیں کر سکتا اب کسی family member کو وہاں پہ لائے اپنے friend کو لائے جس کو ابھی یہ نہیں آیا ہوگا جس کا account suspend نہیں ہوا ہوگا تو اس طرح سے آپ کا account جو ہے وہ پھر سے enable ہوگا I hope جو بھی میں نے آپ کو بتایا آپ کو اچھے چیز سمجھایا ہوگا کچھ اگر پوچھنا ہو نیچے comment box میں آپ پوچھ سکتے اور last week request رہے گی اس ویڈیو کو نیچے کر دیجئے like اور اگر آپ نے بھی چینل کو subscribe نہیں کیا ہے چینل کو subscribe کر کے رکھیں اور bell icon کو بھی press کر کے رکھیں